اکرام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نورہ کشتی شروع ہو چکی ہے بلاول بوٹو زرداری صاحب نے سواد کے اندر جلسہ کیا اور وہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک بڑا چیلنج بھی دے دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس طرح میر کراچی کا الیکشن ہم نے جیتا ہے اسی طرح پورے ملک میں الیکشن جیت کر دکھائیں گے یعنی کہ میر کراچی میں جماعت اسلامی اور پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک سو ترانوے ووٹ تھے اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے پاس ایک سو تہتر ووٹ تھے پاکستان طریقہ انصاف کے بندوں کو اٹھا کے اگوا کر کے غاب کر دیا گیا اور جب پولنگ ہوئی تو اس وقت وہ تیس بتیس پلدے نہیں پہنچ چکے اور پیپلز پارٹی وہاں پر الیکشن جیت جاتی ہے کراچی کا میر پیپلز پارٹی کا بن جاتا ہے اب لاول پوٹو زہداری صاحب نے یہ کھل مکھلہ اعلان کر دیا کہ جس طریقے سے ہم نے کراچی کے میر کا الیکشن جیتا ہے بلکل اسی طرح سے ہم پورے پاکستان کے اندر جرنل الیکشن بھی جیتنے کے لیے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام اور دوسری پارٹیز اسپیشلی نون لیگ ایمکی ایم ملہ فضل الرمان پاکستان طریقہ انصاف کیا وہ اس طرح کی دھاندلی پر یا اس طرح کی گیم کے اوپر ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آگے آجے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو نورہ کشتی ہے وہ ذرا تھوڑی بڑھ گئی ہے کیونکہ بلاول پوٹو زہداری نے کل جب تقریر کی انہوں نے سب سے پہلے اپنے کپڑے جھاڑے انہوں نے کہا بھئی یہ جو بجٹ بجٹ آیا نا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے نون لیگ نے ہمارا اس کے اندر بڑا کم حصہ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے نون لیگ کا دور بھی دیکھ لیا آپ نے پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھ لیا اب اگلا آنے والا دور ہے پیپلز پارٹی کا دور لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ پاکستان کی عوام نے پچھلے چودہ سال پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگوں نے سندھ کے اندر کتنی ترقی کی ہے تو یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ کیا آپ اگلے وزیراعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں انہوں نے چیلنج بھی کیا نون لیگ کو کہ گبرائیں نہیں آئیں سب مل کر تیاری کریں اور الیکشن لڑتے ہیں تو اس کے اوپر تلال چودری صاحب نے جواب دیا بلاول بٹو زرداری کو انہوں نے کہا جی ہمیں چیلنج قبول ہے لیکن الیکشن میر کراچی کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے اور ازاد کشمیر میں جو باغ کے اندر الیکشن ہوا تھا اس کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ فری اینڈ فیر الیکشن ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس طرح کا الیکشن چاہتی ہیں یہ ان کا مدہ یہ ہے ان کا مدہ یہ ہے کہ الیکشن اس طرح کا ہو کہ کسی بھی صورت عمران خان اپنی گورنمنٹ اپنی حکومت نہ بنا سکیں کچھ سیٹے پاکستان مسلمی نون کے پاس آجیں کچھ سیٹے پیپلز پارٹی کے پاس آجیں کچھ ایمکی ایم کے پاس کچھ مولانا فضل امان کے پاس کچھ باپ پارٹی کے پاس کچھ جو نئی جماعتیں آ رہی ہیں ان کے پاس تو سارے مل کے جس طرح اب حکومت چل رہی ہے تو اگلی حکومت بھی سارے مل کے اس طرح سے بنائیں لیکن اگر میں پھر کہوں گا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے جو جلسہ ہوا وہ جلسہ انتہائی مایوس کن تھا لوگوں کی کوئی بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر شرکت نہیں کی انفیکٹ سٹی ایس کے بلکل سامنے لوگ کھڑے ہو کر وہاں پہ مران خان اور پی ٹی آئی کے نعرے شہرے بھی لگاتے رہے وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے بلاول پوٹوز درداری صاحب نے ایک اور وہاں پر بیان دیا انہوں نے تقیری کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی گزشتہ چودہ ماہ میں آپ کے نوجوان وزیر خارجہ نے ملک کے لیے وہ کام کی ہے جو آج تک سینئر وزیر خارجہ بھی نہ کر سکے ملکل صحیح جی آپ نے بہت سے دوریں کی ہیں لیکن بلاول صاحب ان دوروں کا فائدہ آپ کو تو ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے یعنی ہمارے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے براہ کرم اس کے بارے میں بھی آپ پاکستان کے عوام کو بتا دیں آپ باہر جاتے رہے ہیں اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں ان کی جو وزارت خارجہ جو سفارت کر رہی ہے ان کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں ہینا روبانی خر صاحبہ جو کہ بلاول صاحب کی ٹیم میں ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے سویڈن کے جپٹی سپیکر کے ساتھ اور آپ کو بتا کہ جب آپ باہر جا کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں تو ہوتا کہ آپ کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ذرا بہتر ہو جاتے ہیں سفارتی تعلقات تو اس ملاقات کے بعد سویڈن نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سفارتی تعلقات تھوڑے بہتر ہوتے سویڈن نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا انہوں نے کہا جی اگر پاکستانیوں کو سویڈن کا وزا چاہیے سویڈن جیسے ملک کا وزا کر چاہیے تو آپ ڈریکٹلی ہم سے بات نہ کریں بلکہ ایک ملک ہے تھوپیا وہاں پر جائیں اس ملک کے اندر سویڈن کی امبیسی ہے وہاں پر جا کر رابطہ کریں ڈریکٹلی آپ کو ہمارے سا رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو پاکستان کی عزت اور تقریم کروائی ہے وہ یہ ہے آگے آجے فانانشل ٹائم نے ایک چارٹ جاری کیا ہے انفلیشن کے حوالے سے کہ دنیا میں جو اس وقت مہنگائی ہے اس میں انہوں نے پانچ ملکوں کا ذکر کیا ایک طرف ہمارا مغربی امسایہ ہے ایک طرف مشرق امسایہ ہے انڈیا ہے نیپال ہے اور بنگلہ دیش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کی مہنگائی جو ہے تقریباً بنگلہ دیش کے گرم کرے دس پرسنٹ سے بھی نیچے ہے نیپال کی بھی انڈیا کی بھی اور ہمارے جو مغربی امسایہ ہیں ان کے بھی لیکن پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اس وقت وہ چالیس پرسنٹ تک پہنچنے کے قریب ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے وڈے انکر جو ہیں وہ آج کل اس کو پر بات نہیں کر رہے ہیں آگے آج ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ یہ نعرے مارے گے کہ رشیا سے ہم نے سستا تیل امپورٹ کر لیا ہے لیکن رشین آتھورٹیز نے ان کا سپوک پرسل نہیں بتا دیا ہے کہ پاکستان کو جو ہم نے تیل دیا ہے ان کو ہم نے بیچا ہے وہ ویڈاؤٹ اینی سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جس طرح ہم دنیا کو تیل بیچتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے تیل بیچا ہے عمران خان نے اس وقت جو سپیشل ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا تھا رشیا سے وہ یہ تھا کہ میں تیس فیصد سستا تیل ملنا تھا ابھی اگلے مہینے پتا چل جائے گا ابھی آج جو تریخ ہے اٹھارہ تریخ ہو گئی ہے یکم کو پتا چل جائے گا کہ اگر رشیا سے جو تیل آیا ہے اگر وہ پاکستان کے عمام کو سستا پڑا ہے تو کچھ تیس چالیس روپے اگر پٹرول سستا ہوتا ہے اور یہ حکومت اپنی جو مدت ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر بڑا کام کرتی ہے پٹرول کو سو روپے یا ڈیٹھ سو روپے کم کر دیتی ہے تو اب یقین کریں ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ان کا ووٹ بینک بڑے گا یہ باہر جا کے بات کرنے کے لائق ہو جائیں گے کہ ہاں بھئی ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا آگے آجیں جی آخری خبر لیکن انتہائی اہم خبر اتہات آرڈ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ایک جج صاحب ہے جسٹس کیانی صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ وہ جج صاحب ہے جنہوں نے مریم نواز اور کپٹن سبدر کو بری کیا تھا کس کیس کے اندر جب نیب کا کیس چلا تھا تو اس کیس میں اس جج صاحب نے مریم نواز اور کپٹن سبدر زونوں کو بری کر دیا تھا لیکن اب ایک کیس چلا تھا عمران خان کے خلاف تیرن وائٹ کیس خص کے اندر عمران خان کو نااہل کریں تو ان جج صاحب نے کہا جی نہیں یہ تو میرینٹ کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے جی ریفرس دائر کیا جائے گا تو ہر وہ جج ہر وہ بندہ جو بھی جس کا جکاو ذرا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف ہوگا چاہے وہ کسیہ سردان ہو جو بھی ہو اس کے اوپر اس وقت پاکستان میں زمین اچھی خاصی تنگ ہے دعا کر اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اس ملک کے لوگوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ باد